بڑی خبر آپ کو بتا دیں اور خبر ہے کہ سی بی آئی بنگال پولیس کے کئی آفیسر سے جواب طلب کر سکتی ہے بڑی خبر ہے آپ کو بتا دیں کس طرح سے رڈار پر ہے بنگال پولیس کے کئی آفیسر ای ڈی کی ٹیم آنے والی ہے ای ڈی کی ٹیم پہنچ رہی ہے اس کی انفرمیشن پہلے سے ہی شاجہ شیخ کے پاس تھی اور کس طرح سے پھر ای ڈی کی ٹیم پر حملہ کیا گیا کیسے سنیو جی دھنگ سے یہ سب کچھ کیا گیا اس کی انفرمیشن جو ہے وہ پہلے سے ہی شاجہ شیخ کو مل جاتی تھی اور ہماری سہیوگی آشیکہ سنگھ ہمارے ساتھ جڑ رہی ہے آشیکہ چوکانے والا یہ خلاصہ ہے کیسے شاجہ شیخ تک انفرمیشن پہلے سے پہنچ رہی تھی اور اب کئی پولیس ادھکاری جو ہیں وہ ای ڈی کی رڈار پر ہیں سی بی آئی کی رڈار پر ہیں ماف کیجئے گا اوپی تیواری ہمارے ساتھ جڑ رہی ہے اوپی کیا جانکاری کیا انفرمیشن بلکل پنکز میں آپ کو ایک دم تازہ اپ ڈیٹ بتا دوں اس معاملے کا کہ اس معاملے میں شاجہ شیخ کے کچھ بیانوں کے آدھار پر کیندری جانچ بیرو کی ٹیم کچھ جگہوں پر چھاپے ماری کر رہی ہے اور جو ای ڈی تھی ٹیم سے لوٹا گیا سمان تھا جیسے ان کی موریں ان کے دستاویز ان کے پرنٹر اور ان کا فون ان تمام چیزوں کے برامدگی کے لیے سی بی آئی کی ٹیم نے ابھی چھاپے ماری شروع کر دی ہے کولکاتا میں تین سے چار جگہوں پر چھاپے ماری ہو رہی ہے ساجہ شیخ کے کچھ سہیوگیوں کیا چھاپے ماری ہو رہی ہے اور سمبھوتا سی بی آئی ٹیم جرورت پڑھنے پر ساجہ شیخ کو اس سپاٹ پہ بھی لے جائے گی جہاں پر یہ پورا معاملہ شروع ہوا تھا فلال ساجہ شیخ سی بی آئی کو پوری طرح سے کوپریٹ نہیں کر رہا ہے اور سی بی آئی کو گول مٹل جواب دے رہا ہے سی بی آئی کو جانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن سی بی آئی ادھکاری اس سے جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے سرکاری ادھکاری تھے جن کے جریے اسے ای ڈی کے مومنٹ کے بارے میں اور دوسرے مومنٹ کے بارے میں جانکاری ملتی تھی چلیے بہت بہت شکریہ تو بڑی جانکاری دے رہے ہیں اوپی دیواری میرے سایوگی کیسے یہ پوری انفرمیشن ای ڈی کے آفیسرز پہنچنے والے ہیں جانکاری مل جاتی تھی شاجہ شیخ کو اور اب کئی پولس آفیسرز سی بی آئی کے ریڈار پر ہیں پانچ جنری کو سندیش خالی میں انفرسمنٹ ڈائریکٹریٹ کی ٹیم پر ہوئے حملے کے معاملے میں سی بی آئی نے اب جانشتیز کر دیا ہے آروپی شاجہ شیخ سے بہتات پوچھتارچ کی جاری ہے جیسے آپ کو معلوم ہے سی آئی ڈی سی آئی ڈی نے سی بی آئی کے حوالے کر دیا تھا اور اب پوچھتا آج سی بی آئی کی ٹیم کر رہی ہے پتہ یہ بھی چلا ہے کہ شاجہ شیخ سی بی آئی کے سوالوں کا گول مول جواب دے رہا ہے یعنی صحیح طریقے سے جواب نہیں دے رہا سیدھے جواب نہیں دے رہا گول مول جواب دے رہا ہے اور سی بی آئی کو الجھانے میں لگا تا لگا ہوا ہے شاجہ شیخ کو سی بی آئی ہنسا والی جگہ بھی لے کر جائے گی خبر یہ بھی ہے کہ سی بی آئی شاجہ شیخ کو تین الگ الگ معاملوں میں گرفتار بھی کر سکتی ہے اس کے چلتے شاجہ شیخ لمبے وقت تک اب سی بی آئی کے شکنجے میں رہ سکتا ہے اس کی مشکلیں بڑھتی بھی نظر آ رہی ہیں جانکاری یہ بھی ہے کہ شاجہ شیخ کی کنڑلی کھنگاننے کے لیے آدھا درجن تیز ترار سی بی آئی ادھکاریوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کیونکہ شاتر ہے اور اب ایسے میں اس سے پوچھتاچ کے لیے آدھا درجن کے قریب آفیسرز کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے جو اس سے پوچھتاچ کریں گے تو شاجہ شیخ کو تین الگ الگ معاملوں میں گرفتار کیا جا سکتا ہے اور اب اس سے پوچھتاچ کرنے کے لیے آدھا درجن کے قریب آفیسرز جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں جو اب پوچھتاچ کریں گے شاجہ شیخ سے مارننگ پرائیم میں پڑی خبر پردان منطری نریند موڈی نے محلہ دیوز پر بڑا اعلان کیا ہے ایل پی جی سیلنڈر سو روپے کم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے پردان منطری موڈی نے کہا اس سے لاکھوں پریوار پر جو گتی بوجھ ہے وہ کم ہو جائے گا تو محلاؤں کو ایک طرح سے محلہ دیوز کے موقع پر یہ تحفہ دیا گیا ہے پردان منطری نریند موڈی نے اور یہ اعلان انہوں نے کیا ہے ٹویٹ کے ذریعے آپ ٹویٹ دیکھ رہے ہیں پردان منطری کا اس میں انہوں نے لکھا ہے محلہ دیوز کے افسر پر آج ہم نے ایل پی جی سیلنڈر کی خیمتوں میں سو روپے کی چھوٹ کا بڑا فیصلہ کیا ہے اس سے ناری شکتی کا جیون آسان ہونے کے ساتھ ہی کروڑوں پریواروں کا جو آرتک بوجھ ہے کم ہوگا یہ قدم پریابرن سنگرکشن میں بھی مددگار بنے گا یہ ٹویٹ کیا ہے پردان منطری نریندر موڈی نے اور ایل پی جی سیلنڈر میں سو روپے کی کمی کر دی گئی ہے سرکار کی طرف سے اور ایسے میں جیون آپن کرنا آسان ہوگا یہ بوجھ جو ہوتا ہے خاص طور پر محلائیں جو ہیں ان کو یہ توفہ دیا گیا ہے پردان منطری کی طرف سے ایل پی جی سیلنڈر یعنی رسوئی گیس کا جو استعمال کیا جاتا ہے گھروں میں اس میں سو روپے کی چھوٹ اب دے دی گئے سو روپے سستا سیلنڈر مہیا ہوگا محلائوں کو ایک طرح کا توفہ محلہ دیوس کے موقع پر پردان منطری نے دیا اور باقاعدہ اس کی ایک سپوسٹ پر جانکاری دی ہے پردان منطری نریندر موڈی نے تو ایک بڑا توفہ جو ہے وہ دیا گیا ہے محلہ دیوس کے موقع پر پردان منطری کے دوارا محلائوں کو اور کہنا کہیں کن سرکار کی بہت ساری ایسی یوجنائیں ہیں جس سے محلائوں کو لاب ملتا ہے اور یہ توفہ ایک بڑا ایک طرح سے کہا جائے تو ہلپ ہوگی محلائوں کے لیے سو روپے لپی جی سیلنڈر میں کم کر دیا گیا ہے ماننگ پرائم میں بڑی خبار لوگ سوا چناؤں سے پہلے پردان منطری موڈی آپ کو بتا دیں موڈی سرکار نے بڑا توفہ دیا ہے کہ ان سرکار نے پی ایم اجولہ یوجنہ کے تحت دی جانے والی سبسیڈی کی سمیں سیما کو ایک سال کلے بڑا دیا ہے کنڈری منطری پیوش گوئل نے بتایا کہ اجولہ یوجنہ کے تحت دی جانے والی تین سو روپے کی سبسیڈی کی سمیں سیما کو اکتیس مارچ دوہزار پچیس تک جاری رکھنے کی منظوری دے دی گئی ہے تو وہیں کنڈری کرمچاریوں کے لیے چار فیزدی ڈی اے بڑھا دیا گیا ہے پیوش گوئل نے کہا کہ انچاس دشملہ ایک آٹھ لاکھ کرمچاریوں اور سٹسٹ دشملہ نو پانچ لاکھ پینشن بھوگیوں کو اس سے فائدہ ہوگا ساتھی ساتھ کے ان سرکار کی اور سے کچھے جھوٹ کا ایم ایس پی جو ہے نیونتم سمرتن ملے بھی بڑھا گیا ہے اس میں دو سو پچاسی روپے پرتی کوئنٹل کے بڑھوٹری کی گئی ہے تو وہیں اے آئی مشن کے تحت تس ہزار تین سو بہتر کرو روپے کے ویسے انڈیا اے آئی مشن پردان منتری موڈی کے نترت میں منتری منڈل کی بیٹک میں منظور کر دیا گیا ہے پردان منتری اجولہ یوچنہ کے لابھارتیوں کو دی جاتی ہے جس کی افدی 31 مارچ 2024 تک تھی اس کو ایک ورش کے لیے بڑھا دیا جائے اور اب تین سو روپے پرتی سلنڈر ہر ورش بارہ سلنڈر تک کی سیما تک ہمارے پردان منتری اجولہ یوچنہ کے لابھارتیوں کو 31 مارچ 2025 تک یعنی ایک سال کی افدی بڑھاتے ہوئے لگبک دس کروڑ سے ادھک پریواروں کو یہ لاب ملے گا منتری منڈل نے کینڈر سرکار کی کنچاریوں کو جو دی دی ای نیس الانس ملتا ہے اور جو پینچنرز ہیں جن کو ڈی ای نیس ملتا ہے اس دونوں میں پہلی جینوری 2024 سے چار پرتیشت کی بھرتی کرنے کا نیمے لیا پہلی جینوری 2024 سے چار پرتیشت کی بھرتی سے دیش بھر میں بڑے پہمانے پہ ہمارے پینچنرز کو لگبک 50 لاکھ جو ایمپلوئیز ہیں اور لگبک 68 لاکھ جو پینچنرز ہیں ان سب کو اس کا لاب ہوگا اور اس کا وے لگبک بارہ ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ کروڑ روپے کینرز سرکار کے اوپر رہے گا اور کیابنٹ کے ان فیصلوں پر پردار منتری موڈی نے سوشل میڈیا ایکسپر لکھا ہے کیابنٹ کا ایک مہت کون فیصلہ جس سے بھارت کی ناری شکتی کو لاب ہوگا اور دعا مکت رسوئی سنشچت ہوگی دیش بھر کے اپنی کسان بھائی بہنوں کے کلیان کے لیے ہم تبی بد ہے اور اسی دشا میں ہماری سرکار نے ورش دوہزار چوبیس پچیس کے لیے جھوٹ کی ایم ایس پی کو بڑھانے کا نرنے لیا ہے اس سے پشیم منگال سہیت کئی راجیوں کے کسانوں کے آمدنی بڑھے گی تقنیق اور نواشار کے لیے ایک ایتیہا سکھ دن انڈیا اے آئی مشن کے لیے کیابنٹ کی منظوری اے آئی سٹارٹ اپ کو سشکت بنائے گی اور کمپیوٹنگ بنیادی دھانچے تک پہنچ کا اور مہلہ دیوز کے موقع پر یہ بھی ردھان منطری نے لکھا ہے مارننگ پرائیم میں وقت ایک اور بریک کا ہے لیکن بریک کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو مہاشیف راتری کے پاون موقع پر آپ کو دکھائیں گے دیش سے آئی الگ الگ تصویریں اور بات کریں گے پرمات نکیتن کے ادھاکش اور ادھاکش گروہ سوامی چیدانند سرسوتی سے ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہوں گے ورش پترکار اند ویجے کہیں مجھ جائیے گا سوامی چیدانند سوامی چیدانند